بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محسوس خواتین وزرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جس ٹاپک کو میں ہوں نے چنہ ہے وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں کو بہتنی لوگ قرار دیا ہے ویسے میری اور آپ کی تعریف یہ ہو سکتی ہے کہ اگر کسی نے داڑی رکھی ہوئی ہے تصویح بکڑی ہوئی ہے کوئی عورت ہے تو اس نے اگر دوپٹا یا ہجاب کیا ہوا ہے اگر کوئی مرد ہے تو اس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور اس کا جو زہری شکل و شبات ہے وہ نیکو والا ہے تو میری اور آپ کی تعریفی ہو سکتی ہے کہ یہ بندہ یا بندی پانچ وقت کی نمازن یا نمازی ہے اس لیے بڑا اچھا ہوگا اس نظر رکھنا چاہیے اچھا ہوگا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تعریفیں فرمائی ہیں کہ مسلمانوں میں سے کن لوگوں کا ایمان مکمل ہے اور کون لوگ بہترین لوگ ہیں سبحان اللہ بڑی خوبصورت دو حدیث پاک آج کی آپ کی نظر کروں گا یہ پہلی حدیث پاک جانبی تریمزی شیف کی عزت مہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آپ روایت فرماتی ہیں اسی طرح عزت ابو حریدہ رضی اللہ تعالیٰ عزت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہما دونوں نے بھی مختلف کتابوں میں یہ حدیث پاک روایت کی ہے عزت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ نہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ نے اشار فرمایا کہ مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والے وہ لوگ ہیں جو بہترین اخلاق کے مالک ہیں سبحان اللہ میری اور آپ کی تعریف یہ ہے کہ بندہ نمازی ہے پریزگار ہے شکل و شبہت اس کی دینی اور مذہبی ہے لیکن سرکار نے فہمائے ایسی بات نہیں ہے جن لوگوں کا اخلاق اچھا ہے ان کی بول چال اچھی ہے لوگوں کے ساتھ ان کا لین دین اٹھنا بیٹھنا اچھا ہے لوگوں کو وہ مسکراتیں بکھیرتے ہیں محبتیں بکھیرتے ہیں لوگوں کو سکون دیتے ہیں لوگوں کو آرام دیتے ہیں لوگوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں لوگ ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ وہ پیش آتے ہیں یعنی ان کا کردار اخلاق یہ صرف نہیں ہے کہ بندہ ہانس ہس کے ملے جس کو کہتے ہیں کہ موں سے رام رام اور بغل میں چھولی ایسی بات نہیں ہے یعنی کردار انسان کا خلوت جلوت اٹھنا بیٹھنا کوئی موں پر ملے پھر بھی اس کے ساتھ انسان اچھا ہو اگر وہ پیٹھ کے پیچھے بھی ملے تو پھر بھی انسان اس کی جو تعریف اس کے موں پر ہو وہی کرے ہماری عادت یہ ہے کہ ہم موں پر تعریف کرتے ہیں اور پیٹھ کے پیچھے کھورا چھولا گوں پتے ہیں ویسے کہتے ہیں آو جی آو جی باو جی اسلام کرتے ہیں بڑی محبت جیسی بندہ جاتا ہے تو اس کی بدخوئیاں اور غیبت کرنا شروع کرتے تھے یہ اخلاق نہیں ہے یہ ہمارا اپنا کردار کی کمزوری ہوتی ہے تو سرکار نے فرمایا جو لوگ بہتین کردار کے مالک ہیں محبتیں پھیرتے ہیں بکھیرتے ہیں مسکراتیں بکھیرتے ہیں لوگوں کے ساتھ وہ اچھے ہیں فرمایا کہ وہ بہترین ایمان والے ہیں ان کی ایمان بڑے کامل ہیں بہترین لوگ ہیں اور آگے فرمایا کہ دوسرا کہ بہترین لوگ وہ ہیں وَأَلْتَفُهُمْ بِأَحْلِهِ وَأَپْنِ اَهْلُ وَأَيَالُ کے ساتھ بڑے نرم ہیں سبحان اللہ اپنی فیملی کے ساتھ خاندان کے لوگوں کے ساتھ they are very soft very lenient very kind very generous کہ اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اب خاندان میں اگر کوئی بندہ فیملی ہے تو بیوی بچے ہیں ماں باب ہیں بہن اور بائی ہیں اور extended فیملی میں آگے چاچا تایا جیسے ہماریشن فیملیز ہوتی ہیں پھوپی ہے خالہ ہے آگے ان کے بچے ہوتے ہیں تو relatives تو سرکار افرمایات صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے ایمان مکمل ہیں وہ صحیح ایمان والے ہیں آل اخلاق کے مانک اور جو خود اپنے گھر والوں کے لیے بڑے نرم ہیں سبحان اللہ اور آج خواتین و حضرات ہم جس دور میں رہ رہے ہیں ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ معزد کے ساتھ اچھے لوگوں کو چھوڑ کر بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں ہمارے خاص کر بچے جدید نسل اور ہم سب بہت سارے لوگ ہماری کیفیت یہ ہے کہ باہر ہم بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن ہم نے گھر میں مہرشلہ لگایا ہوتا ہے گھر میں جیسی آتے ہیں ایسے ہوتا ہے جیسے بادشاہ سلامت آگئے ہیں وہ اٹھو پانی دو اٹھو روٹی دو اٹھو چائے دو آرڈر جانے شروع کر دیتے ہیں ہم یہ سوچتے نہیں ہیں کہ اہل خانہ گھر والے وہ بیٹی ہو سکتی ہے گھر والے وہ بیوی ہو سکتی ہے گھر والے وہ امی ہو سکتی ہے کوئی برشتہ شاید وہ بیمار ہوں شاید وہ بھی بیجی ہوں شاید وہ بھی انسان ہوں کام کاج کر کے وہ بھی تھکے ہوں تو ہم ان کو آرڈر کے دینے شروع کر دیتے ہیں تو سرکار نے فرمی صلی اللہ علیہ وسلم اہل و عیال کے ساتھ نرمی یہ بھی ہو کہ اہل و عیال بیٹی بیوی یا فیملی بیٹی ہو بندہ خود جائے ان کے لئے چائے لائے ان کے لئے کھانا لائے ان کے لئے پانی لائے یہ نرمی ہے تو اہل و عیال کے ساتھ محبت کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشار فرمایا کہ ایسے لوگوں کے ایمان مقامل ہیں وہ بڑی اچھے لوگ ہیں وہی لوگ وہ اخلاق والے ہیں دوسری حدیث پاک جامعہ تینجی شیف کی حدیث پاک ہے اور دیکھر کتب کے اندر بھی آئی ہے سیدنا ابو حریرہ روائے فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنوہم خلقا و خیارکم خیارکم لنسائیہم سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مؤمنوں میں سے کامل ترین ایمان والے وہ ہیں جو ان میں سے بہترین اخلاق کے مالک ہیں سبحان اللہ دوبارہ دیکھنے سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کامل ترین والا بندہ ہے جس نے تسبیر پکڑی ہو بلکہ تسبیر نہیں میں کھا کر تھا انترین گا لمبا تسبا پکڑا ہو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ جبا کبا پہنا ہو کسی خاص کلر کی ٹوپی جبا کبا پہنا ہو یا سکاف پہنا ہو عجاب پہنا ہو یا کوئی اور شکل و شبات بلا شکل و شبہ یہ ساری چیزیں نگیاں ہیں لیکن سرکار نے جو تاریخ فرمائی دیفینیشن اور سرکار رفمایا کو اس بندے کا صلی اللہ علیہ وسلم ایمان بڑا کامل ہے اور وہ بہترین بندہ ہے اچھا بندہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے جس کے یہ بول وہ جب بولتا ہے تو لوگ اس کی بول کو سنتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ یار اسے باگیں آگیا رہا ہے یہ جب بولے گا یہ گالی دے گا یہ جب بولے گا یہ غیبت اگرے گا یہ جب بھی بولے گا کسی اوپر جنشہ کی کرے گا جب بھی بولے گا اس کی زبان فتنہ ہی کیریئٹ کرے گی جب بھی یہ بولے گا کسی نے کسی چیز میں پھسوا دے گا جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا جب بھی بولے گا کسی کے ساتھ حسد غیبت دوسرے لوگوں کی بدخویاں عیب کرے دے گا ایسی بات نہیں فرمایا بہترین اخلاق لوگ ملیں ان سے ملنا بند بندہ پسند کرے اخلاق ان کی اچھے زبان اچھی ان کا کردار اچھا قول و قرار اچھا فیل اچھا لیندین اچھا خلوت اچھی ان کی جلوت اچھی انسان ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں سرکار فرمایا ایسے لوگ جن کا بہترین اخلاق ہے ان کا کردار لوگوں کو جوڑنے والا ہے توڑنے والا نہیں ان کا کردار اصلاح کرنے والا ہے فتنہ فساد پھیلانے والا نہیں اور ان کی زبان پر لوگوں کے محبت کے بول اور امن اور سکون کے بول بکھرتے ہیں سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ لوگ بہترین اخلاق کے مالک ہیں اور آگے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو خیار رکھوں لینسائیم جو اپنی عورتوں کے لئے اچھے ہیں بیویوں کے لئے اچھے ہیں وہ بیویوں کا خیار رکھتے ہیں اور نسا میں عورت بیٹی بھی ہو سکتی ہے بیوی بھی ہو سکتی ہے اس کا پہلا معنی انسان زیادہ تر بیوی اور بیٹی ہوتی ہے ماں بھی ہو سکتی ہے یعنی ماں بیوی بیٹی بہن یہی قریبی رشتے ہیں بیویوں کے فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں اچھے لوگ وہ لوگ ہیں جو ماں بہن بیٹی اور بیوی کے لئے اچھے ہیں سبحان اللہ آج ہم جس ٹائم میں رہ رہے ہیں جس وقت میں رہ رہے ہیں لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ بڑے اچھے ہوتے ہیں بہت لوگوں کے ساتھ بڑے ہنس ہنس کے باتیں کرتے ہیں بہت لوگوں کے ساتھ بڑے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے لیکن گھر میں بیوی بیٹی جو میں رشتے بتائے بہن ہے ماں ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق اس طرح کا نہیں ہوتا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرنڈلی دوستانہ ہو یہ بیوی ماں بہن بیٹی کے ماتھے پر نہیں لے وہ ہر وقت وہی چاہے بنائیں گی وہی کھانا پکائیں گی وہ سارا ہم بادسہ سلامت باہر سے آئیں گے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ جائیں گے آئیں جی ہماری خدمت کریں ایسی بات نہیں ہے فرمایا تم میں سے بہتنین وہ لوگ ہیں ان لوگوں کے ایمان بڑے کامل ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے اچھے ہیں تو یقین جانی ہے سبحان اللہ یہ دو حدیث پاک جو میں نے عرض کی ہیں اگر انسان کا خلاق اچھا ہو جائے انسان کی زبان اور کرداد دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھی ہو جائے انسان محبت بکھیرے اور انسان اپنے اہل و عیال اپنی فیملی کے ساتھ اچھا ہو جائے تو کتنی زندگی کے اندر سکون آ جاتا ہے آج ہماری زندگی کے اندر سب کچھ ہے پیسہ ہے مال ہے دولت ہے جائداد ہے مکان ہیں کوٹھی ہیں پاکستان میں بڑے بڑے کوٹھے ہیں یہ الگ بات ہے جنوں کے لئے ہیں وہاں پر رہتا کوئی بھی نہیں ہے سنگ مرمر ہے دور سے کوٹھی نظر آتی ہے آزام میں فضل ربی اللہ تعالیٰ سب کو اچھی جس کی علال میں سے مکان دے لیکن عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر نہیں ہے تو سکون نہیں ہے آرام نہیں ہے لوگ دوئیاں کھاتے ہیں رات کو گولیاں کھا کر وہ سوتے ہیں سکون نہیں ہے آرام نہیں ہے وہ سب کچھ کرنے کے باوجود سب کچھ ہونے کے باوجود انسان کہیں پر گم ہے وہ اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءال فرماتا ہے کہ انسان اخلاق اچھا کرے محبت پھیلاؤ گے تو محبت ملے گی لوگوں کو سکون دو گے تو سکون ملے گا خوشی دو گے تو خوشی ملے گی جو لوگ عیبت کرتے ہیں حسد کرتے ہیں لوگوں کا برا چاہتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا کرے گا کہتے ہیں نا کر بلا جو ہی بلا تو بلا سے مراد لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو نیکی کرو نرم خوہ ہو اخلاق ہو تو انسان کی اپنی زندگی میں سکون دینا شروع کرو اللہ تعالیٰ تمہیں سکون دے گا تم اگر اہل زمین پر رحم کرو یادی سباہ کے ترجمے صوفیوں اور بزرگوں اور ولیوں کی بتائی ہو یہ باتیں ہیں کہ تم اہل زمین پر رحم کرو جو آسمان والا تمہاری اوپر رحم کرے گا تو حضرین اگرامی قدر خواتین و حضرات میں بات کو علماء نہیں کرنا چاہتا حاج اگر ہم میں سے ہم تسبیح کے ساتھ نماز اور روزے کے ساتھ اخلاق اچھا کریں زبان کو اچھا کریں محبت جان شک سسپیشیس ایکشنز لوگوں کے بارے میں خام خواہ رانگ پرسپشنز ویسے جو بندہ نظر سے گزرا اس کی گیبت شروع کر دی لوگوں کے ادھر کمیاں ہوتی ہیں کجیاں ہوتی ہیں انسان ہے نا حضور نے فہمائے صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی انڈویجوال کی کوئی خامی ہو تو اس کو چھپانا چاہیے اور جو کوئی کسی انڈویجوال انفادی بندے کی خامی چھپائے گا دنیا کی اندر اللہ تعالیٰ قیامت کی اندر اس کی سطر پوشی کرے گا اس کی گناہوں کو چھپائے گا تو ہم اٹوٹیس کرتے ہیں ان لوگوں کو برا بلا کہتے ہیں اخلاق ہمارا اچھا نہیں ہوتا گھر کے اندر فیملی ہم سے تنگ ہوتی ہے اور گھروں کی اندر یہ فتنیاج کیوں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں کیوں ہیں بچے ماں باپ کے سامنے بیٹھتے ہیں بچے اگر بیٹھتے ہیں تو وہ فون کے اوپر ٹک 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 لگے ہوئے ہیں کسی اور کے ساتھ وہ باتیں کرنے ہیں لیکن ماں باپ کے ساتھ کمیمیوکیشن نہیں ہے تو ضرورت اسمر کیا کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارت فرمایا کہ بہترین ایمان والے وہ ہیں جن کا اخلاق اچھا جو اہل و ایال فیملی خاندان امی جیر فیملی میمبرز اور ریلیٹیرز قریبی لوگوں کے ساتھ وہ اچھے ہیں وہ بہترین مومن ہیں اور ایسے لوگوں کا ایمان مکمل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ میں شورتہ فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم